امام ہمارے سرتاج ہیں لیکن افسوس ہے کہ لوگ آج کے دور میں اپنی پرواہ تو کرتے ہیں لیکن امام اور معزن کو بھول جاتے ہیں اور اسی جذبے کو اُبھارنے کا بیڑا اُٹھایا ہے آل بنگال ڈسٹرکٹ امام اسیسیشن کے ادھیاکش احمد علی وارسی نے جو ان دنوں الگ الگ زیرو میں جا کر امام اور معزنوں کا خاص خیال رکھ رہے ہیں اتر چوبیس پرگنا کے بشیر ہاتھ علاقے میں دھائی سو سے زیادہ اماموں اور معزنوں کو آرثک روپ سے سہائیتہ کی گئی آل بنگال ڈسٹرکٹ امام اسیسیشن کے ادھیاکش احمد علی وارسی کے ہاتھوں ہزار ہزار روپے تحفے کے طور پر دیئے گئے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی دکشن چوبیس پرگنا کے کلپی علاقے میں دو سو پچاس سے زیادہ امام اور معزنوں کو احمد علی وارسی کے طرف سے آرثک مدد پہنچائی گئی تھی اس موقع پر آل بنگال ڈسٹرکٹ امام اسیسیشن کے ادھیاکش احمد علی وارسی نے کہا کہ ہم ہمیشہ اماموں کے ساتھ ہیں مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتہ بنرجی بھی امانداری سے اماموں کا خیال رکھتی ہیں ساتھی انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری کی امام اور معزنوں کا خاص خیال رکھیں اور یہ اسی کی ایک پہل ہے تو یہی دینہ ہے کہ اس طوفان میں ساؤت چوبیس پرگناہ اور نو چوبیس پرگناہ بہت خراب ہوا تھا آج ہم لوگ بشیر ہاتھ میں یہاں پتہ اور اس میں سارے بلوک ہنگا لگائیں بشیر ہاتھ ٹو ون اور یہ ہڑوا بھانگا اور سارے انچل کے امام اور معزن آئے ہیں اور ان کو اور بنگال ڈسٹرک امام اسوسیزن کے جانب سے بقرائید کے موقع سے ان لوگوں کو خدمت کی جاری ہے یہ میرا اپنا ذاتی پیسہ ہے ہم چھوٹے مٹے کارباری ہے اور ہم ہمیشہ امام اور معزن کے ساتھ رہے یہ میرا زندگی کا بہت بڑا اہم معاملہ ہے کہ ہم ہمیشہ علماء کرام کی خدمت میں رہے علماء کے ساتھ رہے امام اور معزن کے ساتھ رہے اور آگ بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ تعالی زندہ رکھے گا ساتھ رہیں گے ایسا ہے کہ ہماری قوم جو ہے اماموں کے بارے میں سنستی نہیں ہے ان کے پیچھے نماز ہم ضرور پڑھتے ہیں لیکن اپنے امام اور معزن کے بارے میں ہم اچھی رائے نہیں رکھتے ان کی زیادہ سے زیادہ ان کا تعان ہم لوگوں کو کرنا چاہیے یہ میرا اخلاقی اور دینی فرض ہے کہ ہم ان کی امام اور معزن کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں تاکہ ان کی وہ بھی خوش رہیں خوشحال رہیں اپنے بالبچوں کے ساتھ ایک ہزار رکعہ ہر امام اور معزن کو دیا جا رہا ہے اور جتنے لوگ آئے ہیں سب کو مل رہا ہے کم سے کم دس بلوک تو ہوگا ہی دس بلوک سے زیادہ ہی لوگ کے لوگ ہیں دیکھئے ہم لوگ کوئی فکشر پلان یا کوئی ڈیمان کبھی بھی اس سرکار سے ہماری نیتری ممتہ بنرجی جو بنگال کی چیف منیشٹر ہے وہ ہمیشہ سے ہر قوم و ملت ہر مذہب و ملت کا خیال کرتی ہیں مائنٹیز ابھی خیال کریں گی ایک ایک کر کے جو اسٹوڈینٹ کا ہو گیا ضعیف عورتوں کا ہوا مرد کا ہوا بچوں کا ہوا تو مائنٹی کا بھی ضرور وہ خیال کریں گی یہ تو یقین ہے چونکہ ایماندار چیف منیشٹر ہے وہ ہر قوم کا خیال کرتی ہیں نہیں کہ پورے مغری بنگال جو آل بنگال ڈسٹرک امام اسوسیشن کے بینر میں 23 زلہ کے 63 ہزار امام جو ہیں وہ دل کھول کے دل کھول کے ساتھ دیا حکومت کا اور مہترمہ ممتبہ نجی کو دل کھولی کے ووٹ دیا تاکہ وہ سرکار میں واپس آئیں اس کے لئے سب امام و موزن کو میرے جانب سے امام آل بنگال ڈسٹرک امام اسوسیشن کی جانب سے پورے مغری بنگال کے آئمہ موزن حضرات کو مبارک بات دیتا امام و موزن حضرات کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کیا ہے اس لئے کہ ہمارے انہتری ممتب انرجی خود ایک ایماندار شخص ہیں وہ ہمیشہ سب کا خیال کرتی ہیں امام و موزن کا بھی خیال کریں گی یہ ہم کو یقین ہے دیکھئے یہ جو آج توفان آیا تھا اس میں ساؤڈ چوبیس پرگنا نو چوبیس پرگنا اور پورو میدنپور اب ہم لوگا اگلے جو ہے پورو میدنپور کے امام و موزن کی خدمت کرنے کے لئے ہم لوگ انشاءاللہ بہت جلدی جائیں گے جات کنچی تیکٹا ایدیر توحفہ ایدیر حادیہ امرا دیتے بیرچ والبنگال ڈسٹرک امام اسوسیشنے پھوک ہوتے کے حاجی آحمدالی عرشی شاہیب تینی مولو تو اید ڈکتر ڈیئے ای کاسٹا کچھین امرا تار سہوکڑ بھی سہو جوڑ دا امرا امرا امام شاہیب در دیتے پیڑ امام شاہیب را کتوٹا خوشی ہے چھے امرا جارینے سامان نوک ٹاکا ہو لے ہو ایندو تات چاہیتے ہزار گونے خوشی ہوئی چھے امرا بڑا بڑا ڈونار با جادے حاجیب را CO lar امرا تات چاہیتے ہیں چھے امرا بڑا ڈونار کسیم اوڈیئے ڈیئے ڈین ڈن ڈ havoc ڈون ڈف ڈ ی ڈی مجھے جسٹا کچھن کچھو کرد جن نا آگامی دینی مطلی نیقر این سال لہ کڑبین تو امڑا تا در کچھے جے بھابے جے اینگیل دیئے دابیدہ باڑاکتے حائی اینگیل دیئے دابیدہ باڑاک بو پوروحیت ایمام شکولیر ڈیوالاپ حک شکولیر ڈنیوالایر حک شکولیر ڈنیوالایر حک شادران مانوسیر ڈنیوالایر حک ڈنیوالایر حک شادران مانوسیر ڈنیوالایر حق شادران مانوسیر ڈنیوالایر حکitet تویڑی کوڑی چی امرا 23 جلار 23 جن گوبرمنٹ نومینایٹیڈ اناڈر بوڑا باکا پویسٹ پریوں گل ایمام ریپریزنٹیٹیب امرا در پویسٹی ہزار ایمام مواجزین تارا اونارییاں پات چن سنگٹون تا بیبین نو سایا تولے گیئے چٹو چٹو آکاڑے مانوش میسیوز کچے تا درکی نیئے جکن تکن شرکری بریدھے ماتھے مواجدنے نامات چے شہی جن نوں امرا ایمام شایف دیر سنگ جوتا ہوئا جن نو اوئکک باددو ایمام ایکی پیلاٹ پر بے تھاکات جن نوں اول بیانگال ڈیسٹیٹک ایمام ایشیوشیشین کین تکا امرا جہیتو امرا شرور پوڑی گراثروٹ لیبل تک اپاڑ پجن تکا کاسٹا مولو تا مدری کتے ہوئی امرا ایتے جاتے پوڑے کون ایمام شایف پتاری تو نا ہوئی ایمان بھا تھا پینڈنگ نا تھاکے نیو ایمان بھونگ چینج ریپ پالیسمنٹ جاتے سوشٹو بابے حوئی تار جن نکھیں تامرہ ای اول بینگول ڈسٹک ایمان بھا شکر نا شڑکاری ہیلپ نوئی کون نو شڑکاری ہیلپ نوئی جاکات پیترہ کچو نوئی اول بینگول ڈسٹک ایمان ایچوشیشان جنی کنڈدار جنی پوچیشتاتا اسٹیبلار کولکاتا ڈسٹک ایمان حاجی احمد علی ورشی شہیب تانا نیجوششو بیزنیزیر جے ادبیدو ٹاکا تینی شہی بھاپے دیچن تینی شہی بھاپے دیچن ایٹا کون نو شڑکاری ہیلپ نوئی با اون نو کون نوئی جاکات پیترہ اٹھا کن حاجی احمد علی ورشی شہیب تانا بیزنیزیر تکے دیچن آج یہ ہم لوں کا دوسرا ٹور ہے اس سے پہلے ہم لوگ بسنتی کی طرف گئے تھے اور آج آل بنگول ڈسٹک ایمان اسوسییشن کے پریسیڈنٹ آلی جناب علاج حمد علی ورشی صاحب کے ساتھ ہم لوگ پیزیادہ محترم جناب حسن الزمہ صاحب کے نیتریت ہم لوگ آج ادھر آئے ہیں بشیر حت کی طرف اور آج یہاں پہ تقریباً دو سو سے زیادہ عباموں کو آلی جناب علاج حمد علی ورشی صاحب نے اپنے طرف سے جو حدیعہ اور تحفہ پیش کیا یہ بہت مبارک بات کے قابل ہیں اور ہم لوگ کافی دیکھا کہ بہت امام صاحب حضرات کے چہروں پہ خوشی تھی رونک تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے حاجی احمد علی ورشی صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بہت سارے لوگ تو بہت جن کو اللہ نے دولت دیا ہے وہ لوگ لوگوں کو تخصیم کر رہے ہیں لیکن یہ پہلی ذات ہے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد کے امام اور مسجد کے موزن حضرات اور مدرسے کے علماء حضرات کا خیال کیا ہے اور جو کچھ بھی ہوا ان کی طرف سے انہوں نے اپنے طرف سے اپنے مسجد کے اماموں کو مسجد کے موزن حضرات کو اور مدرسے کے معلمین حضرات کو تعاون پیش کیا ہے اور میں گزارش کروں گا کہ جن جن کو اللہ تعالی نے نوازہ ہے اور جو جو لوگ تخصیم کر رہے ہیں ان سے میری خاص گزارش ہوگی کہ کم سے کم اپنے اپنے علاقے کے عیمہ حضرات علماء حضرات اور موزن حضرات کا ضرور خیال کریں اس لیے کہ یہ لوگ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے مگر ضرورت سب کو ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے توپھانوں کی وجہ سے بہت پریشانیاں جھیل رہے ہیں آج کے مسجد کے امام حضرات موزن حضرات اور مؤلمین حضرات ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اہل خیر حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ ان پہ خاص توجہ دے سپورٹ رودھ سپورٹ اس جی کے اینڈ فون پی نائن ایٹ تری ون زیرو سیکس زیرو فائیو ایچ وارن موسیقی 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 موسیقی